اس سفر کے بارے میں آپ کیا کہیں گی پندرہ سال اگلے سال سویٹ سکسٹین ہو جائے گا ہم ٹیم پھر تو ہمارے ہاتھوں سے نکلنا جائے یہ سویٹ سکسٹین جی ہوتا ہے بتایا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں نا کوئی چیز اور کرتے جاتے کرتے جاتے تو آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ پندرہ سال جب آیا بتایا یعنی کچھ دن پہلے جب کہا پندرہ سال تو مجھے لگا اتنے ٹائم ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں بچہ یوں بڑا ہوتا ہے اور اچانک چاچا ماں آتا ہے کہتے ہیں کل ہی تو شادی ہوئی تھی اس کی تو ڈیفینیٹلی اٹ واس ویری انٹریسٹنگ اور ابھی تک بھی بہت کہتے ہیں کہ پیار سے بنایا اور اکیلے ہم نے نہیں آپ سب لوگوں نے جو ٹیم ہے ہمارے ساتھ دوڑتی رہی اور آج بھی کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ اور جو ہوتی ہیں نا جیسے فیکٹریز ہوتی ہیں مل ہوتی ہے تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو پروڈکٹ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ایک عجیب سی مطلب آپ کہیں کہ ٹیلی سوچو نیا کام نئی چیزیں ٹائم کے ساتھ کریٹیوٹی لانا بڑا مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ جس طرح سے اس کا نام نہ صرف یہاں پہ لیکن پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں آگے گیا ہے میں سمجھتی ہوں اس میں پوری ٹیم کا لوگوں کا اور دیکھنے والوں کا بھی بڑت کیونکہ انہوں نے پسند کیا وہ بڑی بات ہے کہتے ہیں ہم سجتے دھچتے ہیں کوئی چیز ہو اگر دیکھنے والا اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہو تو کوئی نہیں تو یہ ایک تھا اور اس میں جیسے میں نے کہا ٹیم اور یہ میرا بلکل ان کے طرف تو یہ سوال بلکل لے جاتے ہیں کہ دریت صاحب آپ کا یہ پندرہ سال کا سفر دوہزار پانچ میں جب شروعات ہوئی وہاں سے لے کر یہاں تک کیسا رہا پندرہ سال کا سفر تھا نہیں یہ تقریباً اپروکسیمٹی انیس سال کا سفر تھا میرے لیے کیونکہ جس دن میں نے ان کے ساتھ ان کے پروڈکشن آہوس کو جوائن کیا اس دن ہی کلیر کر دیا تھا میرے دماغ میں تھا کہ ہم چینل لانچ کریں گے جو اگلے تین سے چار سال تھے لانچ کرنے کے اس میں ہر ایکشن چاہے وہ سیلز اور مارکٹنگ آدمی پی ٹی وی کے سلوٹس کی کر رہا ہو چاہے ان کے ڈراموں کو لے کے برینڈز کے ساتھ جا رہا ہو چاہے وہ فائنائنس کی چیزیں کر رہا ہو چاہے اس چینل کے لانچ کرنے کے لیے پیسے کٹھے کر رہا ہو چاہے اس کی پبلک لسٹنگ کر رہا ہو وہ جو پچھلے چار سال تھے لانچ کرنے سے پہلے وہ ہر دن اس چینل کے ساتھ اٹیش تھا